اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کیجئے پارٹ نمبر ٹو اب ایک قصہ سناتا ہوں حضرت بری راکہ اور حضرت مغیس کا آج کل ماباپ جو زد کرتے ہیں نا بچیوں کے ساتھ یہی نکا کرنا پڑے گا بولنا مت جواب دینا مت لڑکوں کو بھی کہتے ہیں بس یہ جو ہے یہی تجھے نکا کرنا پڑے گا بلکل بولنا مت ہم نے جو فیصلہ کر دیا وہ نا کہہ رہے بھی مجھے نہیں کرنا وہاں میرا دل نہیں چلتا وہاں مجھے وہاں منظور نہیں ہے تو ماباپ زد کرتے ہیں ہمیشہ یاد رکھنا اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوٹ کیجئے ان پر زد نہیں کیجئے بیجا زد اور بیجا اس قسم کے حرکتیں یہ خاندانوں میں محبتیں پیدا نہیں کرتی بلکہ خاندانوں کو اور توڑتی ہے اور نسل میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے اس لئے ماباپ کے لئے خاص طور سے قصہ سنا رہا ہوں حضرت بری راہی حضرت عائشہ کی باندی تھی حضرت مغیف ایک صحابی تھے قصہ ان کا بہت لمبا آتا ہے بخاری میں مسلم میں مسند احمد میں میں مختصر سمجھا دوں آپ کو حضرت مغیف نکاح کرنا چاہتے تھے اور جو ہے سارے کے سارے مجینہ کے دروازے کھڑکٹا دیئے انہوں نے ارے بری راہ سے مرا نکاح کرا دو یہ جو ہیں یہ حضرت عائشہ کی تربیت میں رہی ہوئی خوبصورت خوبصیرت اور حضرت عائشہ جن کے تربیت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں رہی ہوئی کتنا قریبی معاملہ ہے دیکھو حضرت بری راہ کا اور حضرت بری راہ کا اور عائشہ کا بلکل گھر جیسا معاملہ اور سلیقہ والی تھی جب حضرت مزیز نے سب کے دروازے کھڑکٹا ہے تو لوگ جو ہے دیکھتے بھی تھے کہ بیچارہ جی جان سے عاشق ہے جی جان سے کہتا ہے بری راہ کے ساتھ نکاح کرنے کا بری راہ کو لوگ کہتے تھے تو بری راہ کہتی تھی نہیں نہیں بڑی سبارشی کی ہر وقت اس نے جواب دی دیا نہیں یہاں تک کہ معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اب حضرت سے بڑا کون ہوگا آج کے ماں باپ حضرت سے بڑے تو ہیں نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں سبارش کی بری راہ موجود اس کو نبھالو اس کے ساتھ کر لو صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمی لیا آنکھوں سے اور نیچے نگاہ کر کے کہا آہاں بری راہ اور سوچو تو بری راہ کہہ رہی ہے آہاں یہ آہاں میں آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں آہاں یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے حضرت عائشہ نہیں بھی کہا حالت عائشہ کے ماں تحت میں رہی ہوئی ہے لڑکی ایک ہی جواب آہاں آہاں نہیں نہیں حضرت کے بعد اچھا جب بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کہتے رہے کہ بری راہ دیکھ لو اچھا آدمی ہے یہ ہے وہ ہے تو حضرت بری راہ نے جواب دیا وہ جواب سنو اس لئے میرا یہ مضبون یاد رکھنا اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے ان پر بوجھ نہ بنیے حضرت بری راہ نے جواب دیا حضرت یہ جو مضبون کے ساتھ نکاح کرنے کے آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ کا حکم ہے تو تیاروں میں آپ کے حکم پر کوئی پن انکار کر سکتا ہے اگر آپ کے رائے ہیں تو مجھے میں نہیں کروں گی تو میرا نبوہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا ان میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے وہ باتیں جو ہے بتائی کہ ان میں یہ ہے یہ وہ باتیں بتانے چیزیں ہیں نہیں اگر آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے مگن کر یہ ہے میں نہیں کر سکتے نہیں رفا سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک کوئی بات نہیں یہ اختیار دیا حضرت بری راہ کو اس لئے تو جو اختیار وہاں تھا وہ اختیار یہاں بھی رہے گا یہ تو ہمارے لئے ایک سنت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قصے ہوئے ہو اس لئے زیادہ زبردستے نہ کریں ہاں سمجھا بجا کر بعض مردوہ بچیاں جو ہیں وہ نہ سمجھ ہوتی ہیں نہیں سمجھتی لڑکے جو ہیں وہ نہ سمجھ ہوتے ہیں نہیں سمجھتے وہ بات الگ چیز ہے ان کو سمجھایا جائے یعنی مطلب کہ محبتوں سے کام لیا جائے دادا گری سے نہیں چالا کیوں سے نہیں ڈنڈے سے نہیں اور یہ ایک قصہ حضرت بری راہ کا نہیں ہے حضرت عطیقہ کبھی ایسا قصہ ہوا اور بھی کئی قصہ ہوا یہ کل انشاءاللہ سناؤں گا اس لئے میرے یہ مزمون یاد رکھنا اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اب پڑھ لئے جو میرے ساتھ رب حبلی حکم و الحقنی بالصالحین یہ ابراہیم علیہ السلام کے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین و آخر دعاوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی